حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر آج وارٹر سکنگ کی ٹرینیز کی پہلی بیچ نے وارٹر سکنگ سپورٹ کی بنیادی تربیت مقمل کی اس ٹریننگ کا احتمام انڈیا انسٹیوٹ آف سنکنگ انڈیا موٹین انجنیرنگ گلمر کشمیر نے وولر اور مانز بل دیولرمن ایتھارٹی کے تعاون سے کیا تھا اس موقع پر مہمان خصوصی جومو کشمیر کے مقم سیاد کی ڈریکٹر مسٹر جین ایتو نے کیا ہے وولر اور مانز بل جیلوں کو پانی فرہم کرنے والی مقامات کی طور پر فروغ دیا جائے گا اور آنے والے دنوں میں ہم آل انڈیا لیول وارٹر سپورٹ فسٹیول کا انقاط کریں گے جس میں ہزار سے زیادہ ٹریننگز کو ہمارے پیشے وار ٹریننگز تربیت دیں گے جو لوگوں کو باختیار بنائے گا آئے دیکھیں سارا کشمی نے اس کے لئے غانربل سے ڈارفی کیے ریپورٹ مانز برہ from the day آہ آہ you know I have visited long back مانز برہ and now I am looking at it again and again اور یہ ہر بار مجھے ایک نائسی اٹھریکشن تینین ٹورزم دپار سارا سارا سابد آئے ڈیلین ایٹھا ڈیلین وارٹر پر یہاں ایسے کورسیز کرتے ہو تو آپ کو جانکاری وغیر بھی ملتی ہے زندگی میں میں کبھی بھونوں گے نی so it's beautiful it's amazing اور کافی بڑھی ہے یہاں کے لوگ میں کافی راجتاں کی ہوں اور نو افنس بات یہاں کے لوگ کافی زیادہ ہسپٹالی سے لیٹرالی آپ کسی سے بھی بات کر سکتے آپ پہ سٹرینجز سے بھی پانچ منٹ بعد آپ پہنچ منٹ بات آپ پہنچ کافی راجتاں کی ہوں آپ پہنچ کافی راجتاں کی ہوں کہ ہاں میں اس انسان کو جانتی ہوں یا جانتا ہوں so they are very hospitable they are very loving they are very peaceful they are very helping میرا نام شمی میاز کٹوچ ہے میں دشتک رامبن سے جمہ کشمیر سے ہوں میں بہت اچھا لگا یہاں آکے جو اس سے پہلے ان کو سوال کیا تھا آپ نے یہ ٹیوریزم اور پچھروازی کے بارے میں ہمیں دس پندہ دن ہوئے ہم کھولے آم گھومے ہمیں پچھر دیکھنے کو ملا نہ کہیں فائر ہوا یہ تو سب میڈیا پھیلاتا ہے آپ بھی میڈیا سے تعلق رہتے میں آپ کے لئے نہیں کیا تھا باقی جو باہر کے ہے جو کشمیر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یہ ساجش ہیں یہاں کچھ نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا سب اچھا ہے یہاں کا جو آئے ایس ایم کا سٹاپ ہے سب سے اچھا ہے ہمارا تو یہ دل نہیں کرتا تھا پہلے پانی میں اترنے کا تو انہوں نے ہمیں سکھایا اچھے فیملی کی طرح بھی حیو کیا بہت اچھا ہے اگر میرا آواز میری بات یہ سن رہے کوئی بچے ہو ینگ سٹر ہو تو وہ آنے کی کوشش کریں یہاں کا ماحول بھی اچھا ہے محسم بھی اچھا ہے لوگ بھی اچھے ہیں سب کچھ اچھا ہے یہاں آئیے اور ٹور کریئے بہت اچھا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مانزبال جو ہے ایک آئیکونک ٹوریز ڈیسٹیشن ہے ہماری یہاں کی جو لیک ہے اس کے لئے کافی لوگ دور دور سے پورے ملک سے اور ورلڈ سے آ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے لیکن اب کی بار جو ایڈونچر سپورٹس یا ایڈونچر ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لئے ہم نے آئیے سم نے اور ٹوریزم دیپارٹمنٹ نے مل کر کے ایک یہاں ایوینٹ آرگنائز کیا تھا یہ پچھلے آر داس دن سے چل رہا تھا آج اس کی کنکلوڑنگ تھی پورے ملک سے جو ہے بہت سارے جو ہے پارٹسپنٹس آئے ہوئے ہیں ایوین لیڈی پارٹسپنٹس سار دیئر فرم کرناٹکا ماریشترا یا گراجستان سے کافی انکوریجنگ ہے اور یہ نیسریف کی وارٹ سپورٹس کو پرموٹ کرتے ہیں بلکہ یہ ٹوریزم کو اورال ایمبیزر بن کے پرموشن کرتے ہیں اور کشمیر کو خاص طور سے اس طرح کی پرموشن کی ضرورت ہے اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے باکستی کھولڈرز کے ساتھ مل کر کے ایسی وارٹ باڈیز میں اور بھی ایکٹیوٹیز کرنے کا پلان کیا ہو ہے چاہے وہ بلر ہو چاہے وہ مانزبال ہو یا ڈھل میں تو ہے چل ہی رہا ہے سارا اسی طرح سے جمہورڈیجن میں بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز وہ پلان کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں وارٹ سپورٹس کو اور ایڈونچر ٹوریزم کو تھرہ وارٹ سپورٹس پرموٹ کرنے کا پلان ہے مجھے پوریوں میں کہ اس طرح کی جو چمپینشپ ہے اس طرح کی جو ایوینٹ ہے وہ یہاں پہ دوبارہ اور بھی آگے اس سے بھی بڑے پیمانے پہ ہوگی جس سے نہ صرف کی ہمارے مانزبال کو ایز ایڈونو وارٹ باڈی بلکہ ایز ایٹوریس ڈیسنیشن کو پرموٹ کرنے میں ہماری مدر دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وارٹ سپورٹس کے لیے انفرسٹرکچر کی کافی ضرورت ہوتی ہے نوڈ آوٹ کہ ہماری یہاں جمہو کشمیر میں کافی اچھا انفرسٹرکچر اگر آپ کمپیر کریں گے کہ سرنگر میں یا جمہو میں رنجے سانگر ڈیم کے پاس اگر آپ دیکھیں گے رنجے ساور جیل میں وہاں اچھا خاصا انفرسٹرکچر ورلڈ کلاس ہے لیکن چونکہ باقی جگہوں پہ ضرور لیمیٹیشنز کچھ ہے لیکن ابھی جو اس وقت پریارٹی ہے گورنمنٹ کی جس طرح کی سے وہ واتر سپورٹس کو پریارٹائز کر رہے ہیں یا جس طرح کی سے ٹورزم کے چلتے ہوئے ایڈونچر ٹورزم کے ذریعے سے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا آنے والے دن میں انفرسٹرکچر حوالے سے بھی جو دکھتے ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا لیکن ہماری کوشش یہی رہے گی جو ہمارے نیشنل لیول کے اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں بڑے بڑے جو انشیوٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر کے جو ہے یہاں کے لوگوں کو پیلٹ فارم دینے کا جو ہم نے پلان کیا ہے اس کے لئے جو بھی کرنا ہوگا وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور آئی ایس ایم یا سپورٹس ڈپارٹمنٹ مل کر کے جو ہے اس کے لئے کرنے کے لئے تیار ہے نہیں دیکھیں ڈیولپمنٹ کا جو نوملی مطلب لیا جاتا ہے بلڈنگس اور کنسٹرکشن زیادہ لیکن اب وہ پرسپشن بلکل چینج ہو گیا ہے ابھی ہماری جو پلاننگ ہے آپ نے دیکھا ہو گئے کہ آزادی کامل المہاوت سب کے سلسلے میں ہم نے سیونٹی فائیو آبیٹ ڈیسٹنیشنز ایڈنٹفائی کرے ہیں جس میں مانزبال بھی آبیٹ ڈیسٹنیشن ہے اور آبیٹ ڈیسٹنیشنز کو پورا ایکو ٹورزم کے حوالے سے ہمیں پرموٹ کرنا ہے کنسٹرکشن زیادہ نہیں کرنی ہے جتنی ریکوئرمنٹ منیموم ہوگی اتنا ہی کرنا ہے اور وہاں کے یہ جو جتنی جگہیں ہیں یہاں کے فریجائل انوائرمنٹ کو یہاں کے نوزک انوائرمنٹ کو قاوم رکھنا ہے لوگوں کو آ کر کے نیچرل بیوٹی یہاں دیکھنے کو ملنی چاہے ہیں انہیں کی بلڈنگز ہماری اکثر اس وقت یہی دیکھت ہے کہ پہلگام گلماگ میں اکثر لوگ ابھی ہی شکایت کرتے ہیں یہ وہ سنما اگفار ڈیر میٹر کہ اب وہ جو ہے وہاں زیادہ سے زیادہ کنکریٹی ہو گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو جو یہاں منیموم فیسلٹیز کی ریکوئرمنٹ ہے اس کے لئے ڈیولومنٹ آثارٹی نے ایک پلان اوریڈ ڈراغ کیا ہوا ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور باقی سٹیکھولڈرز مل کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہوم سٹیز کے حوالے سے ہمارا میجر فوکس ہوگا جہاں بڑے بڑے ہوتل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ اپنے گھروں میں فیسلٹی ہی سکتے ہیں ٹوریسٹس کو ایک ہوملی ایٹماسفیر ملے گا ایک ہوملی ان کو ایکسپیرنس ملے گا اور لوگوں کو آمدانی کا ذریعہ بھی ملے گا اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگل یوٹھ کو ایک ایمپلائمنٹ جنریشن کے لئے ہم نے پلان کیا کچھ ایکٹیوٹی ہم سٹارٹ کریں گے چاہے ای ٹی وی ہو چاہے اسی طرح سے زیپ لائن ہو یا اسی طرح سے جو ہے وہ ٹریکنگ ہو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے یہاں کے لوگل جو نوازی ہے لوگل جو لوگ ہیں ان کو ایمپلائمنٹ جو ہے کہ چانسز مل جائیں گے یہ ڈیولومنٹ آثارٹ کی نوٹس میں آرڑی ہے جہاں جہاں کوئی گہر کونوینی قبضہ ہوگا اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اس میں بازرپ تا ایک پرسیجر بنا ہوا مجھے امید ہے کہ ہمارے سی او صاحب یہاں بڑی ڈائنمک ہے یہ مز بی ورکنگ آن دیٹ اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کونوینی کاروائی جو بھی ہوگی جو کی جانے